مینجریل سکلز پڑھتے ہیں ٹاپ لیول مینجمنٹ کے پاس کونسیپچول سکل ہوتی کونسیپچول سکل کا مطلب کیا نئی پروڈک لے کے آنی ہے نئی انویشن کرنی ہے نئی انویشن کرنی ہے نئی برانچ کھولنی ہے نیا آفیس کھولنا ہے نیا پروسس کھولنا ہے نیا ڈپارٹمنٹ کھولنا ہے یہ سب کیا ہیں کونسیپچول سکل ہیں بہت رسکی چیزیں ہوتی ہیں غلط ڈیسیزن اگر ہو جائے تو ارگلیشن برباد ہو جاتی ہے ٹاپ لیول جو مینجمنٹ ہوتی جسے میں ڈائریکٹرز سی ای او چیف آپریٹنگ آفیسر چیف فائننشل آفیسر یہ ٹاپ مینجمنٹ کلاتے ہیں ٹھیک ہے نا میڈل لیول میں مینجرز آتے ہیں ٹھیک ہے اور سینر مینجرز میڈل لیول پہ آتے ہیں اور لور لیول پہ مینجرز آتے ہیں پی این اور سٹاف اس میں نہیں آتے یہ تینوں ہم میڈجمنٹ کے باتیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا ٹاپ میڈجمنٹ میڈل میڈجمنٹ اور لور مینجمنٹ لور مینجمنٹ میں مینجرز جونیر مینجرز سپر وائزر فور مینοert یہ آتے ہیں ٹھیک ہے سٹاف اور پ بی این جو ہوتے ہیں وہ اس میڈجمنٹ میں نہیں ہوتے وہ تو اس سے بھی لور مینجمنٹ سے بھی نیچے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہیومن سکلز کی آتی ہیں کہ ورکرز کو کیسے یوز کرنا ہے ان کو کیسے ان کو لیڈنگ کیسے کرنی ہے ان کی کوچنگ کیسے کرنی ہے ان کی ٹریننگ کیسے کرنی ہے انہیں موٹیویٹ کیسے کرنا ہے ان کو حوصلے کیسے بڑھانے ہیں ان کو کیسے ٹرین کر کے ان سے کام دینا ہے یہ کہلاتے ہیں human skills ان کے پرابلمز کو سننا ان کی стрائک کو کنٹرل کرنا ان کے مطالبات کو کنٹرل کرنا یہ سب human skills ہیں اور technical skills کی آتی ہیں جو ہم کام کر رہے ہیں production کا کام ہے county کا کام ہے bank reconciliation ہے لیجر ہے کامٹنگ انٹریز ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح ریسرچ میں ٹیکنیکل نالج ہے یا مثال کی طرح پہ مارکٹنگ میں جانا ہے لوگوں سے ملنا ہے سیلز فورس جاتی ہے وہ اپنی پروڈک کو انٹریڈیوز کر آ رہی ہے یہ سب کیا ٹیکنیکل سکلز ہیں ٹیکنیکل سکلز یاد رکھیں لور مینجمنٹ میں زیادہ ہوتے ہیں اور کنسپچول سکلز ٹاپ مینجمنٹ میں زیادہ ہوتا ہے ٹاپ مینجمنٹ کے پاس ٹیکنیکل سکلز دیکھیں گلابی کم ہے لیکن ٹاپ مینجمنٹ کے پاس کنسپچول سکلز کے دیکھیں گلابی زیادہ ہے ہیومن سکلز سب میں برابر ہیں ہیومن سکلز سے سب میں ہونے چاہیے کہ انسان سے کام لینا ہے آپ کو انسانوں سے بات کرنے کا اپنے سٹاف کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کار آپ کو آنا چاہیے انہیں موٹیویٹ کرنا ان کے ہوسٹے بڑھانا ہے تو سب مینجمنٹ کو آنا چاہیے چاہے وہ ٹاپ ہو میڈل ہو یا لوہر ہو لیکن ٹیکنیکل سکلز دیکھیں کس میں زیادہ ہوتے ہیں لوہر میں کے پاس ہوتے ہیں میڈل میں ٹیکنیکل سکلز کم ہوتے ہیں اور کنسپچول سکلز بھی کم ہوتے ہیں دیکھیں دونوں گلابی ٹیکنیکل کے کام ہیں ٹاپ مینجمنٹ کے پاس کنسپچول سکلز بے تہاشا ہوتے ہیں لیکن ٹیکنیکل سکلز نہیں ہوتے ٹاپ مینجمنٹ میں اگر میں اب آگے ہیں اللہ کا شکر ہے تو میں جب مجھ سے کوئی کہتا ہے بینک ریکنسائل کر لو یہ میں نے سی اے میں پڑھا تھا پڑھایا تھا لیکن اب میں نہیں کر پاتا میں تھک جاتا ہوں تو یہ ٹیکنیکل لی تو میں کمزور ہو گیا ہوں میں پچاس سال کا ہو گیا ہوں لیکن اب بے پہشا کونسپچول سکلز دماغ میں ہوتا ہے کہ رسک لینا ہے کیا ڈپارٹمنٹ کھولنا ہے کیا کرنا یہ میں کر سکتا ہوں تو حالانکہ ٹیکنیکل سکلز میں میں ایک زمانے میں بہت ایکسپرٹ تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب یہ ٹیکنیکل سکلز کے لیے میں سمجھتا ہوں نیچے والے لوگ رکھیں وہ لوگ یہ کام کریں اور جو ٹاپ منیجمنٹ ہوتی ہے وہ ٹاپ کے کام کریں رسک والے کام کریں کونسپچول سکلز آسان چیزیں نہیں ہوتی کونسپٹس ہوتے ہیں یہ پریکٹیکل تو ہوتا نہیں ہے اسے ہمیں پریکٹیکل میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے برانچ کھلنی ہے پتہ نہیں کیا ہو کھلنے کے بعد لوس ہو جائے یا پروفٹ ہو جائے یا پروڈک لے کرنی ہے ہو سکتا ہے پروڈک مارکٹ میں پٹ جائے بہت کچھ ہو سکتا ہے نا تو یہ سب کیا ایفون ایٹ آئے گا نائن آئے گا یہ کون لائے گا ٹاپ منیجمنٹ لائے گی لیکن جس کو بنائے گا کون یہ بنائے گی لوگر منیجمنٹ ٹیکنیکل سکلز جن کے پاس ہوں گے ٹیکن آئیڈی آس کون دیتا ہے ٹاپ منیجمنٹ دیتی ہے اور میڈل منیجمنٹ کیا ہوتی ہے ایک طرح کی برج ہے ٹاپ لیول اور لور لیول کے درمیان ٹاپ لیول لور لیول کی بات نہیں سمجھ سکتی وہ ٹیکنیکل ہیں پیور ٹیکنیکل ہیں اور یہ ٹاپ جو ہیں وہ کونسپچول ہیں میڈل لیول کے پاس دونوں سکلز ہوتے ہیں کونسپچول سکلز ہوتے ہیں کچھ ٹیکنیکل ہوتا ہے تو یہ دونوں کو جوائنٹ کر لیتی ہے مثال کمپنی کا ڈائریکٹر یہ کیا ہے ٹاپ ہے کمپنی کا مینجر سینئر مینجر کیا ہے میڈل ہے اور مینجر کیا ہے لور لیول ہے تو سینئر مینجر کیا کرے گا ڈائریکٹرز اور مینجرز کے درمیان ایک طرح کا برج قائم کرے گا تاکہ ان دونوں کو لے کے چل سکیں میڈل لیول مینجمنٹ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تینکیو ویری مچ فیڈبیک دیجئے گا پسند آئے تو شیئر کیجئے گا